بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سرینٹس آج ہم ڈسکس کریں گے میڈ ایل پاکستان سپوکن انگلیش میڈ ایل پاکستان جب ہم کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کہاں کی بنی ہوئی ہے تو یہ سوال اس طرح سے پوچھ سکتے ہیں یہ ریڈیو کہاں بنا تھا نمبر وان where was this radio mate تمہاری گھڑی کہاں بنی ہے نمبر 2 where is your watch mate یہاں پر your y-o-u-r your watch تمہاری گھڑی اور لگا دی یہاں پہ میری کمبل کہاں بنی ہے نمبر 3 where is my blanket mate جب ہم دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے بارے میں سوال کر رہے ہوتے ہیں تو are یا were استعمال کرتے ہیں مثلا تمہارے جوتے کہاں بنے تھے نمبر وان where were your shoes mate یہ گولیاں کہاں بنی ہیں نمبر 2 where are these pills mate وہ تالے کہاں بنے تھے نمبر 3 where were those locks mate مدرجہ بالا سوالوں کے جوابات اس طرح سے دیے جا سکتے ہیں یہ ریڈیو پاکستان میں بنا تھا نمبر 1 this ریڈیو was made in پاکستان میری گھڑی جاپان میں بنی ہے نمبر 2 my watch is made in japan میری کمبل کوریا میں بنی ہے نمبر 3 my blanket is made in kوریا میرے جوتے انگلینڈ میں بنے تھے نمبر 4 my shoes are made in england یہ گولیاں انگلینڈ میں بنی ہیں نمبر 5 these pills are made in england وہ تالے چین میں بنے تھے نمبر 6 those locks were made in china note یہ سوالات اور جوابات پیسے وائس میں ہیں اس لیے پیسے وائس کو مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ کیجئے made of کا استعمال کوئی چیز جس مواد سے بنا ہو اس چیز اور مواد کے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے made of استعمال کیا جاتا ہے یہ کپڑے کارٹن کے بنے ہیں نمبر 1 these clothes are made of cotton یہ کپیا پیالہ مٹی کا بنا ہے نمبر 2 this cup is made of clay آپ کی گھڑی پلاسٹک کی بنی تھی نمبر 3 your watch was made of plastic اس کے جوتے چمڑے کے بنے ہیں نمبر 4 his shoes are made of leather dear friends اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ